اسلام علیکم سٹورنٹس ہم کیمسٹری کا فرس چپٹر پڑھ رہے ہیں آج ہم پڑھیں گے بیسک ڈیفنیشنز ٹھیک ہے آلموسٹ یہ جو پورا چپٹر ہے یہ بیسک کونسپٹس کے بارے میں ہے کیمسٹری سے ریلیٹڈ ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ڈیفنیشن جو آ جاتی ہے وہ ہے میٹر کی میٹر کی ڈیفنیشن آپ شروع سے ہی پڑھ رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے میٹر ہر وہ چیز جو وزن رکھتی ہے اور جگہ گھیتی ہے ٹھیک ہے چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کیوں نہ ہو اگر اس کا وزن ہے اور وہ جگہ گھی رہی ہے تو وہ میٹر ہے ٹھیک ہے میٹر is simply defined as anything that has mass and occupy space ہر وہ چیز جو میس رکھتی ہے وزن رکھتی ہے اور جگہ گھیتی ہے وہ ہمارے پاس میٹر ہے اس کی اگزامپل میں آپ کوئی بھی اگزامپل لکھ سکتے ہیں بوک لکھ سکتے ہو پین لکھ سکتے ہو حتیٰ کہ human beings بھی لکھ سکتے ہو ٹھیک ہے our bodies as well as all the things around us are examples of matter ہماری body حتیٰ کہ ہمارے آگے پیچھے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب میٹر ہیں in chemistry we study all types of matter that can exist in any three physical states یعنی کہ یہ question بن گیا defined matter اس کا دوسرا question یہ بن سکتا ہے کہ matter کی کتنی physical states ہیں تو یہ بھی question آپ شروع سے پڑھ رہے ہیں matter ہمیں کتنی حالتوں میں پایا جاتا ہے تین حالتوں میں solid, liquid and gas ٹھیک ہے matter کی definition اور اس کی تین physical states solid, liquid and gas next definitions آ جاتی ہے substance اور mixture کی mixture کی یہ بھی definition ہے ایک آگے بھی ہے آپ نے دونوں یاد کرنی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے جاتی ہے substance کی یہ ٹیلکس میں لکھی ہوئی ہے a piece of matter in a pure form is termed as substance وہ چیز جو ہمارے pure حالت ہوئے پایا جاتا ہے بالکل pure وہ ہم substance کہتے ہیں اور جو چیز pure نہیں ہوتی اسے ہم mixer کہتے ہیں mixer کا مطلب ہی ہو جاتا ہے کہ دو یا دو چیزوں کا آپس میں mixer ٹھیک ہے تو mixture جو ہوتا ہے وہ pure نہیں ہوتا substance pure ہوتا ہے every substance has fixed composition and specific properties of or characteristics substance میں ہر ایک substance کی اپنی اپنی properties ہوتی ہیں characteristics ہوتی ہیں یہ ہم آگے بھی پڑھیں گے whereas impure impure ہمارے پاس matter جو ہو جاتا ہے وہ آتا ہے is a car mixture impure matter جو ہے وہ ہمارے پاس mixture ہے یعنی کہ substance اور mixture میں اب گر وہ difference پوچھ لیتا ہے تو پہلی بات difference ہمیشہ line لگا کے کرنا ہے تو substance pure form میں اور mixture impure form میں which can be homogeneous اور heterogeneous یہ بھی homogeneous heterogeneous ہم آگے پڑھیں گے یہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں definition آگے substance اور mixture کی ٹھیک ہے next آ جاتی ہے definition physical properties اور chemical properties کی we know that every substance has physical as well as chemical properties تو یہ definition جو ہے یہ chemical properties یہ میں مارک نہیں کرواری کیونکہ میں نے بتایا ہے کہ telix والی definitions ہوتی ہیں the properties that are associated with the physical state of matter are called physical properties وہ properties جو physical state سے related ہوتی ہیں physical state کیا ہوتی ہے in short میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ہماری five senses ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں سونگ سکتے ہیں سن سکتے ہیں ہاتھ لگا سکتے ہیں اور taste کر سکتے ہیں کس چیز کو چھو سکتے ہیں اور taste کر سکتے ہیں یہ ہماری five senses ہیں تو وہ چیزیں وہ properties جو ہم اپنی five senses سے میئر کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر دیکھ سکتے ہیں سونگ سکتے ہیں چک سکتے ہیں تو وہ سب physical properties میں آتی ہیں اور جو چیزیں ہم اپنی five senses سے میئر نہیں کر سکتے وہ chemical properties ہیں دوبارہ سمجھاتی ہوں physical properties وہ properties ہوتی ہیں جو ہم اپنی five senses سے میئر کر سکتے ہیں فائیو سینسز کونسی ہمارا دیکھنا ہمارا سننا ہمارا چکھنا ہمارا ٹچ کرنا اور سمیل وغیرہ کرنا یہ ہماری فائیو سینسز ہے تو فیزیکل پروپٹیز میں کیا کلر ہم دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ وہ فیزیکل پروپٹیز میں آگئی کسی اس کو سمیل کر سکتے ہیں ٹیسٹ کر سکتے ہیں اس کی ہارڈنس کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ یہ ہارڈ ہے کہ سوفٹ ہے اس کی شیپ کے بارے اس کی سولیبیلٹی کے بارے میں اس کی بوائلنگ پوائنٹ اور میلٹنگ پوائنٹ یہ سب ہم اپنی فائیو سینسز میر کر سکتے ہیں تو یہ فیزیکل پروپٹیز ہو گئے ٹھیک ہے اگر ہم کسی برف کے ٹکرے کو ہیٹ اپ کرتے ہیں تو وہ میلٹ ہو کے پانی بن جاتا ہے اور جب پانی کو ہیٹ کرتے ہیں تو وہ سٹیم بن جاتی ہے بھاب بن جاتی ہے تو اس پورے پروسس میں کیا ہو رہا ہے کہ فیزیکل سٹیٹ اس کی چینج ہو رہی ہے یعنی کہ اس کی جو چینج ہو رہی ہیں جبکہ اس کی کمپوزیشن میں یہ جو میل ہے اس میں کوئی فرق نہیں آ رہا ٹھیک ہے نیکس آ جاتا ہے کیمیکل پروپٹیز کیا ہوتی ہیں جو ہم اپنی فائیو سینسز زمیہ نہیں کر سکتے فار اگزیمپل اب یہ پیج ہے یہ پیج کس چیز کا بنا ہوا ہے ہمیں نہیں پتا تو یہ اس کی کیمیکل پروپٹیز میں آ دیتے ہیں کیمیکل پروپٹیز ڈیپینڈس اپون دی کمپوزیشن آف ای سبسٹینس کسی چیز کی کمپوزیشن سے کہ وہ کس چیز سے بنی ہوئی ہے جب اس کی بریک ڈاؤن ہوتی ہے یا کسی اور کیمیکل سبسٹینس کے بعد ساتھ وہ ریکٹ کرتا ہے تو اس کے اندر کیمیکل چینج آتا ہے اس کی کمپوزیشن میں فرق آتا ہے یہ سب کیمیکل پروپٹیز ہیں اگر وکٹر کی جو وارٹر ہیں وارٹر کا یہ فارمولا اگر اس کی کیمیکل بریک ڈاؤن ہوتی ہے تو اس میں ہمیں کیا ملے گا ہائیڈروجن اور آکسجن یہ اس کی کیمیکل کمپوزیشن ہے ٹھیک ہے کہ وہ پروپٹیز کر رہا ہے ہائیڈروجن کو اور آکسجن گیسز کو all materials are either a substance or a mixture جتنے بھی material ہیں وہ یہاں پھر substance ہوتے ہیں یہاں پھر mixture ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس میں definition آگئی matter اس کی physical state substance mixture physical properties with example chemical property with example ٹھیک ہے تو یہ definitions آپ نے پڑھ لینی ہے یاد کر لینی ہے اور ساتھ ساتھ اپنی copies پہ لکھ لینی ہے ٹھیک ہے یہ جو نیچے یہ classification میں بنی ہوئی ہے یہ میں آپ کو بعد میں سمجھاؤں گی فیلحال آپ نے یو پر والے definitions یاد کرنی ہے ٹھیک ہے چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ نے میری message کر رہے ہیں ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ